جو ہے ریشیب کرنا یہ جرم ہے تازی رات پاکستان میں او بھائی جہاں آپ نے اتنے قانونوں کو تیس نیس پھیری وہاں اس کو بھی ترمیم کر دینا تھا کیونکہ اگر عام آدمی پاکستانی یہاں کسی مفرور ملزم کو کرتا ہے تو آپ اسے تو اندر کر دیتے ہو دو سال سولہ میں کہ آپ نے پناہ دی ہے اس مجرم کو جو سزا یافتہ بھی ہے جس کے خلاف پرپچول مسلسل وارنٹ نکلے ہوئے ہیں عدالتی وارنٹ نکلے ہوئے ہیں لیکن ان کا تو آپ ایسے دکھا رہے ہو اور کہ امبیسیڈر ہمارا گیا ہے امبیسیڈر اسے سی آف کرنے گیا ہے وہ بھائی شرم آنی چاہیے اسی سے مطلب مقصود یہ تھا بتانا کہ حکومت ہماری ہے اس کا بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ تسلسل ہے پی ڈی ایم کی حکومت کا ان کے چار پانچ وزیر جو ہیں پی ڈی ایم یہ یعنی نواز شریف کے شریف برادران کے فواد احمد فواد سے لے گیا آج چیما سے لے گیا ڈاکٹر صاحب سے لے کر یہ بتانا تھا امبیسیڈر کا وہاں آنا کہ ابھی بھی یہ جو ہے حکومت ہی نہیں کی ہے تو ان چیزوں سے عوام کو گمراہ آپ نہیں کر سکتے اس بھائی مانی اور بد جانتی سے جس طرح یہ حکومت چلائی جا رہی ہے جس طرح سے پری پول رگنگ آپ کر رہے ہو جس طرح سے آپ نے عوام کے اوپر جو ہے ایک سنامی گوش ڈال دیا ہے مہنگائی کا اور تمام تر افراد زر کا اور ہر چیز کا یہ نواز شریف پاپا روم کے آنے سے کوئی پرک نہیں پڑے گا آ کر ذرا دیکھیں جو شہباز شریف کے ساتھ ہوا ہے جو مریم کے ساتھ ہوا ہے لوگوں نے چھڑے مارے ہیں گاڑیوں کو اور چور چور کے نعرے مارے ہیں آ کر ذرا یہ بھی دیکھ لیں کریں یہ الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن کی بھی ان کی باندی اور لونڈی بنی ہوئی ہے کیوں نہیں اعلان کرتے ہیں الیکشن کا کریں نوے دن کہاں گئے میں سپریم کورٹ سے بھی بنتی کرتا ہوں خدا رہا فائض عیسیٰ صاحب بہت دبانگ ہیں آئیں اور آئیں کو مسلم کریں آئیں کو پرعملداری یقینی بنائیں نوے دن کے اندر الیکشن کرائیں کیئر ٹیکر کو کیئر ٹیکر نہ بنائیں اور کیئر ٹیکر کو نواز شریف کی جو ہے ایک غلام حکومت نہ بنا کے تصور دیں گے اگر امبیسیڈر اس کو جو ہے سی آف کرنے جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کیئر ٹیکر انہی کی غلامی میں ابھی تک وہ جو ہے شریف برادرانی حکومت کر رہے ہیں اس ملک کے اوپر اور چور اور ڈاکو اور مفرور اور سزا یافتہ نے اگر اس ملک پر جو ہے حکمرانی کرنی ہے تو پھر اللہ حافظ ہے اس ملک کا بھی اور اللہ تعالی سے میں دعا گو ہوں کہ عوام کو جو ہے اللہ پر پرسید لائے ان ڈاکووں چوروں سے پیٹیشن جو پینڈنگ ہے کہ ان کو کاروائی کو کل ادم قرار دیا جائے غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے اور اس کو جو ہے یہ پاکستان کی عزت اور ناموس کا جنازہ نکالنے کے محترادف ہے اس کو جو ہے وہ انجنکٹ کیا جائے ختم کیا جائے اور اس کو جو ہے کل ادم قرار دیا جائے اس ریڈ پیٹیشن کے ہوتے ہوئے وہ انہوں نے تیزی سے شروعات کر دی تو میں نے اس درخواست کے ذریعے استعداہ کی کہ اس کو سٹے کیا جائے یہ سائفر والے مقدمے میں جو خصوصی عدالت ہے اوفیشل سیکریسی ایک کے تحت جو جیل ٹرائل میں ان کو بہت جلدی معلوم پڑتی ہے وہ اس کو سٹے کیا جائے یہ اس میں درخواست آج لگی ہوئی تھی تو آج چیف جسٹس صاحب نے اسے ہماری جو وہ تھی اس پہ انہوں نے نوٹس جاری کرتے ہوئے اور میں نے کہنے لگے کہ اگر ہم مین پیٹیشن کو بھی ساتھ لگا دیں تو میں نے کہا اس سے بہتر کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہے کہ آپ میں چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو جائے کیونکہ یہ ایسا مقدمہ ہے کہ جس شخص نے عزت پاکستان کے عزت اور وقار کے لیے ڈٹ گیا جو قومی ہیرو ہے اس کو جو ہے بھٹو کی طرح جس جو وہ بھی قومی ہیرو سا جب بھٹو نے ایٹم بومب بنانے کے شروعات کی تھی تو ہینڈری ایک کسنگر نے دھمکی دی تھی کہ یہ بند کر دو بغیرنا تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے تو بھٹو صاحب نے بھی راجہ بازار میں یہاں پنڈی ہی میں راجہ بازار میں جا کر وہ لہرایا تھا اور کہا تھا یہ مجھے دھمکی دی گئی ہے امریکہ کی جانب سے کہ ایٹم بومب بنانا بند کرو ورنہ عبرت کا نشان بنائیں گے میں نے کہا جی قومی ہیرو تھا ہم اپنی قومی ہیرو کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے ہینڈری کسنگر کو تو کچھ نہ کہا ہم نے امریکہ کو تو کچھ نہ کہا اور ہم نے اپنے قومی ہیرو شہید ذلوکار علی بھوٹو کو زیاء الحق اور مولی مشتاق کے ذریعے فانسی دے کر لہت میں اتار دیا اور منقطع کر دیا اب جو ہے اگر امران خان نے کوئی ڈانلڈ لو ایک جو ہے پھر ڈپلومیٹک کور میں امریکہ کا جو بیورکرٹ ہے اسیڈر کو کہہ رہا ہے کہ اگر امران خان کو آپ چھٹی کر دوگے یعنی امران خان کو وزارت عظمہ سے آپ ہٹا دیں گے تو امریکہ آپ کو ماف کر دے گا یہ ہے سائیفر اور پھر اگر اس سائیفر کے ریاکشن میں اگر امران خان قومی سلامتی کمیٹی کا میٹنگ بلا کر جس میں ساری عسکری قیادت کے سربراہان موجود ہیں اگر اس میں وہ اس کا جائزہ لیتے ہیں اور جائزہ لینے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہے انٹو دی افیرز آف دی سٹیٹ پاکستان کے اندرونی معاملات میں یہ شدید مداخلت ہے اور اس پر جو ہے ڈیسائیڈ کرتی ہے متفقہ قومی سلامتی کاؤنسل سارے عسکری جو ہے سربراہان متفقہ مل کر جو ہے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کا سختی سے جواب دیا جائے ایک ڈیموش لکھا جائے سٹرانگ ڈیموش اس کا کنڈیمنیشن کی جائے اور وہ ڈیپلومیٹک کور کے ذریعے بھیجی گئی پھر اسی کا عیادہ کرتے ہوئے جب چھٹی کر دی گئی مخلصی اس کو امران خان کو رخصت کر دیا گیا ڈانلڈ لو کے حکم کے تابع اور پھر جو ہے شہباز شریف نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ بلائی اس کا شاید خیال تھا اور پھر ایمبیسیڈر کو بلائیا گیا پاکستانی ایمبیسیڈر کو اس نے کہا جی یہ سائفر بالکل میں نے ہی بھیجا تھا اور یہی ڈانلڈ لو نے مجھے دھمکی دی تھی اور اس کا پھر عیادہ کیا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے دوسری مرتبہ بھی اور وہ تھی سربراہی پرائیم منسٹر شریف صاحب کی پرائیم منسٹر کی سربراہی میں کیا گیا سو اس میں تو کوئی شائبہ ہے ہی نہیں کہ امریکہ کے ڈانلڈ لو نے دھمکی دی اور جس کی وجہ سے پاکستان نے ماشاءاللہ عمران خان کو رخصت کر دیا اور غلامی ہماری دیکھئے گا کہ ہمیں ایسے غلام ہیں کہ ہم نے کہا جناب بھٹو کو بھی ہم نے پانسی دے دی تھی ہم نے صرف عمران خان کو نکالا ہی نہیں ہے آپ کا حکم کے تابع بلکہ ہم نے اس کو زنجیروں کے تاعت پیچھے بند بھی کر دیا ہے پابا سلاسل کر دیا اور ہم اس کو جیل میں دکھا کے کریں تو ایسے میں اب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اس پر کوئی ڈیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی بات بنتی ہے کیا اس میں پاکستان کی کوئی تنصیبات خطرے میں کیا اس میں پاکستان کا دفاع کوئی زکت پہنچا ہے اوفیشل سیکرسی ایکٹ انیس سو تئیس یہ تاج برطانیہ نے غلام رکھنے کے لیے یہ قانون بنایا تھا اب ہم تاج برطانیہ کے غلام تو نہیں ہیں اب ہم ایک اور سوپر پاور کے غلامی کر رہے ہیں اور اسی قانون کو لے کر اس قانون کو لے کر چل رہے ہیں جو ہمارا جو ہے سامراجی قوتوں نے ہمیں غلام رکھنے کے لیے کیا تھا تو ایسا کیس پر جو ہے فرد جرم کے آیت کرنا بھی ایک توہین ہے پچیس کروڑ عوام کی تو اس میں میں نے جب استعداد کی تو عدالت آلیہ نے کہا کہ ہم ایک ہی کیوں نہ اس کو یکسوی فیصلہ ہی کریں اس کیس کا تو میں نے عرض کیا کہ سترہ سے پہلے اس کو کی جئے گا تاکہ سترہ کو فرد جرم جو ہے آئیت ہونا ہے پھر میں نے وہ اماد یوسف کی مثال دی کہ آپ نے جب وہ فرد جرم لگانا مقصود تھا اس پر اور شہباز گل والے کیس پر تو آپ نے وہ دو سو پیسٹھ دی کی درخواست جو ہے خارج کی تھی ہم سپریم کورٹ میں لے گئے تھے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ فرد جرم لگا دے لگا کر اور دو سال کسی کو زلیل کر کے اور اس کے بعد اس کو بری کرنا یہ بھی تضحیق ہے قانون کی اور یہ زیاہ ہوگا وقت کا بھی عدالتی وقت کا بھی اور اس کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی اور سپریم کورٹ نے حماد یوسف کے اس کیس کو قلدم قرار دے کے غیر آئینی اور غیر قانونی کر کے جناب کے فیصلے کو مسترد کر دیا تھا اوور رول کر دیا تھا سو میں نے اس کی بھی مثال جاج صاحب کو چیف جاج صاحب کو دی اور چنانچہ انہوں نے اس کو جو ہے ہماری کہا پذیرائی کی ہے اور وہ انشاءاللہ لگ جائے گا ایک یہ تھا کیس دو اور جو مقدمات تھے وہ ایک تو القادر ٹرسٹ والے کیس میں ہم زمانت قبل از گرف ساری پر سے عمران خان صاحب اور دوسرا توشہ خانے والا کیس اس میں بھی نیب عدالت سے عبوری زمانت ہو چکی تھی تو وہ چونکہ خان صاحب عمران خان صاحب کو سزا ہونے کے بعد جو ہے پانچ جو ان کو انہیں پابا سلاسل کر دیا گیا جیل بھیج دیا گیا تو غیر حاضری میں وہ دونوں درخواستیں جو ہے وہ نیب عدالت نے مسترد کر دیں اس کے خلاف ہم نے بھی کی ہوئی تھی چیپ جسٹس صاحب کو اور ڈی بی میں آج لگی ہوئی تھی ان کی سربراہی میں کہ وہ جو ہے اس لیے کل ادم قرار دیا جائے اور مجھے بدستور زمانت پر جو ہے بحال کیا جائے کیونکہ میری ادم حاضری جو عمران خان صاحب کی ادم حاضری تھی وہ عمدن نہیں تھی بلکہ وہ تو ریاستی جبر کے تحت انہیں کلت اندر کیا گیا تھا اور جس کی خود سسپینڈ کر دیا گیا موطل کر دی گئی سزا جو ہے چیپ جسٹس صاحب کی سربراہی میں وہ کی گئی سو وہ اس میں بھی جو ہے وہ نوٹس کر دیا ہے انہوں نے اور وہ بھی انشاءاللہ جو ہے میرے خیال میں نیکس ویک کے کسی دن بھی انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا سو یہ تین مقدمات تھے جس میں آجوا ہے ریسیب کرنا یہ جرم ہے تازی رات پاکستان میں اوہ بھائی جہاں آپ نے اتنے قانونوں کو تیس نیس پھیری وہاں اس کو بھی ترمیم کر دینا تھا کیونکہ اگر عام آدمی پاکستانی یہاں کسی مفرور ملزم کو کرتا ہے تو آپ اسے تو اندر کر دیتے ہو دو سو سولہ میں کہ آپ نے پناہ دی ہے اس مجرم کو جو سزا یافتہ بھی ہے جس کے خلاف پرپچول مسلسل وارنٹ نکلے ہوئے عدالتی وارنٹ نکلے ہوئے لیکن ان کا تو آپ ایسے دکھا رہے ہو اور کہ امبیسیڈر ہمارا گیا ہے امبیسیڈر اسے سی آف کرنے گیا ہے وہ بھائی شرم آنی چاہیے اسی سے مطلب مقصود یہ تھا بتانا کہ حکومت ہماری ہے اس کا بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ تسلسل ہے پی ڈی ایم کی حکومت کا ان کے چار پانچ وزیر جو ہیں پی ڈی ای یعنی نواز شریف کے شریف برادران کے فواد احمد فواد سے لے گیا آج چیما سے لے گیا ڈاکٹر صاحب سے لے کر یہ بتانا تھا امبیسیڈر کا وہاں آنا کہ ابھی بھی یہ جو ہے حکومت ہی نہیں کی ہے تو ان چیزوں سے عوام کو گمراہ آپ نہیں کر سکتے اس بھائیمانی اور بد جانتی سے جس طرح یہ حکومت چلائی جا رہی ہے جس طرح سے پری پول رگنگ آپ کر رہے ہو جس طرح سے آپ نے عوام کے اوپر جو ہے ایک سنامی گوش ڈال دیا ہے مہنگائی کا اور تمام تر افرادرزر کا اور ہر چیز کا یہ نواز شریف پاپا روم کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آ کر ذرا دیکھیں جو شہباز شریف کے ساتھ ہوا ہے جو مریم کے ساتھ ہوا ہے لوگوں نے ٹھٹے مارے ہیں گاڑیوں کو اور چور چور بھی ان کی باندھی اور لونڈی بنی ہوئی ہے کیوں نہیں اعلان کرتے الیکشن کا کریں نوے دن کہاں گئے میں سپریم کورٹ سے بھی بنتی کرتا ہوں خدا رہا قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت دبانگ ہیں آئیں اور آئین کو مسلم کریں آئین کو پرعملداری یقینی بنائیں نوے دن کے اندر الیکشنز کرائیں کیر ٹیکر کو کیر ٹیکر نہ بنائیں اور کیر ٹیکرز کو نواز شریف کی جو ہے ایک غلام حکومت نہ بنا کے تصور دیں گے اگر امبیسیڈر اس کو جو ہے سی آف کرنے جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کیر ٹیکرز انہی کی غلامی میں ابھی تک وہ جو ہے شریف برادرانی حکومت کر رہے ہیں اس ملک کے اوپر اور چور اور ڈاکو اور مفرور اور سزا یافتہ نے اگر اس ملک پر جو ہے حکمرانی کرنی ہے تو پھر اللہ حافظ ہے اس ملک کا بھی اور اللہ تعالی سے میں دعا گو ہوں کہ عوام کو جو ہے اللہ مخلصی دلائے ان ڈاکو اور چوروں سے